ساتھیوں جوہار آج مجھے ایڈی گرافتار کرنے آئی ہے دن بھر ہم سے پوچھتاج کرنے کے بعد سمیہ بیتانے کے بعد سوئیوں دھنگ سے مجھے گرافتار کرنے کا ان لوگوں نے حیصلہ سنایا اور کس بھی سہ پر ایسے بھی سہ پر جو چیزیں مجھ سے جڑی ہی نہیں ہیں مجھ پر ساڑھے آٹھ اکڑے جمین کا مالک ہونے کا ان کا دعویٰ ہے اور بھویاں نہیں جمین کیا جو جمین کبھی بکتی ہی نہیں اور کہیں سبوت نہیں ملا دلی میں بھی ان لوگوں نے چھاوے مار کر ہماری جو چھوی خراب کرنے کی کوشش کی اور آج انتوگتوہ یہ سنید طریقے سے دن بھر یہ یوزنہ بط طریقے سے آئے ہیں سمیہ کٹے اور ان کو پتہ ہے کی سام کے وقت کوٹ کچری بند ہو جاتا ہے اور ان لوگوں نے اپنے یوزنہ کے نسات مجھے ارسٹ کرنے کا نینے میں سنایا میں کوٹ کے نینے پر بلکل سرمانی کے ساتھ اس کا سامان کرتا ہوں ابھی میں کوٹ میں جا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ مجھے اتنا وقت ملے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بیوستائیں دیس کے اندر کس طریقے سے چلتی ہیں آج ایک لوگ پریے سرکار ایک آدھیوہ سی اپنے طاقت کے بل پر جیت کر سرکار بنا کر راہ کی جنتہ کا سیوہ کر رہا تھا آج لگتا ہے یہ وقت اب میرے لیے ختم ہو رہا ہے اب ایک نئی لڑائی ہمیں لڑنی پڑے گی ایسے سامانتی بیچاروں کے ساتھ اور ایسے تنتروں کے ساتھ جو نردوس لوگوں کو گریب نریح آدھیوہ سی دلید پچھڑوں کے اوپر جو اتیچار کرتے ہیں ان کو مجبوط بھی کریں گے اور ان کے لیے سنگرس بھی کریں گے آج مجھے سمبھوتا یہ لوگ اپنے قبضے میں لے گے مجھے اس کا چنطہ نہیں سیوہ سورین کا میں بیٹھا ہوں سنگرس ہمارے خون میں ہے اور سنگرس کریں گے لڑیں گے جیتیں گے اور جس منصوبے کے ساتھ آج مجھے ارسٹ کرنے کا ان لوگوں نے نینے لیا ہے اور آپ کو ہم بتا دیں بڑا اشر کی بات ہے ابھی میں نے جس جمین کو لے کر انہوں نے مجھ پر آروپ لگائے گا اور مجھے ارسٹ کر رہے ہیں جہاں پر دور دور تک میرا کوئی بھی نام کہیں سے نہیں بلکہ جو لوگ جالی کاغچ بنا کر اور جن کے فرجے سکایت کے ادھار پر مجھے آج گرفتار کرنے کا ایک سڑینتر رج کر یہ کامیاب ہو رہے ہیں اور مجھے پورا بشوا سے آج نیکل ست کی بجائے ہوگی ساتھیوں سمیں میں بہت کم ہے بہت کم سمیں میں یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں ایک جو ابھی حال میں جو میں راج نیتک سڑینت کا سکار بیہار ہوا ہے اب یہ دوسرے راج نیتک سڑینت کا سکار جھارکن کو بنانا چاہتے ہیں لیکن آپ اسوہس رہیں ہی منسورن جھارکن کے ہر ایک ویکتی کے دل میں ہے ہر ایک نوجوانوں کے دل میں ہے ہر ایک بجرگوں کے دل میں ہے ہر ایک بچوں کے دل میں رہے گا اور جس طریقے سے بڑے بجرگ کے سیوہ کرتے ہوئے نوجوانوں کو روجہار دیتے ہوئے اپنے مہلا سستی کرن کو لے کر ہم نے کام کیا روجہار سرجن کو لے کر کام کیا وہ ایک لمبا اتحاس لکھے گا ایک لمبا لکیر کے رکم میں میں اسے آج سنبھاؤتا ہے اس لکیر کو اور نہ کھچنے دے مجھے لیکن آپ اسوہس رہے ست کی کبھی ہار نہیں ہوتی یہ مجھے ضرور تھوڑا بچھلی تبی کرنے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ دن تک چلے گا نہیں لیکن جب ہم اگلی لڑائی کے لئے تیار ہو کے آئیں گے تو اس مضبوطی کے ساتھ آئیں گے کہ دوبارہ اس طریقے کے سڑین کرنے والے آگے سے اس طریقے کے قدم اٹھانے سے بھی ہجاروں بار ان کو سوچنا پڑے دھنیواز ساتھیوں جہار اور کل صبح اگبار کے مادم سے ٹی وی چینلوں کے مادم سے سنبھاؤتا ہے آپ سب لوگ کو اس بات کی خبر ہوگی کہ آج تھے منصورین گرفتار ہو گیا اور ہمارے جو بیروہ دھی لوگ ہیں وہ اپنے ناپاک ارادے پر جو ابھی کامیاب ہو رہے ہیں اس پر اپنا پیٹ تھپت پائیں گے اور میں جانتا ہوں جھارکن کی جنتہ کافی سمیدنسیل ہے اور کرمت ہے اور ہم اپنی امانداری کے ساتھ اپنی لڑائی کو جاری رکھے گئے اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس لڑائی میں آپ کا بھی پورا سہیو مجھے پرابت ہوگا دنیواد جوہار